کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا برسوں پہلے اللہ ماں کافی مرادہ بادی علی رحمہ نے فرما دیا تھا کہ ایک دن انسان اس حال کو پہنچے گا کہ جسم پر اگر باقی رہ جائے گا تو صرف کفن رہ جائے گا اور نظامِ قدرت ہے کہ انسان ایک نیک دن اسے دنیا سے جانا ہے جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نیک دن دنیا سے جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اعلان کر دیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس کو تو جو آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے اچھا انسان پیدا ہوا پھر اس نے یہاں ایک مختصر زندگی گزاری جتنی اللہ نے دی پھر اللہ نے اسے واپس اسی مٹی میں ملا دیا پھر قبر میں دفنا دیا مٹی ڈالتے ہوئے پھر ہم پڑھتے ہیں منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتا اخرا بے شک اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں پھر ملنا ہے آخیر شروع اس مٹی سے ہے تو آخیر بھی اسی مٹی پر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اس لیے کہ آپ کلیم اللہ ہیں اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے کوہ تور پہ جاتے تھے بات ہوا کرتی تھی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے مولا اے رب بیلم یزلو لائزال اے خالقِ عرض و سما ایک سوال تیری بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں پروردگارِ عالم نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو موسیٰ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اے خالقِ عرض کرنے لگے اے پروردگار اے رب بیلم یزلو لائزال جب تُو نے پیدا کیا ہے تو مارتا کیوں ہے جب زندگی دی ہے تو پھر تُو موت کیوں دیتا ہے زندگی اور موت پر تُو اللہ کی اللہ کا اختیار ہے وہ قادر ہے زندگی وہی دیتا ہے موت وہی دیتا ہے جب تک زندگی ہے کوئی مار نہیں سکتا اور جب وقت پورا ہو جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے چاہے جہاں آدمی جائے چھپ جائے اے میرے عزیزو یاد رکھنا اللہ کے پیارے پیغمبر جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے مولا تُو نے زندگی دی ہے تو مارتا کیوں ہے مارنے کا سبب کیا ہے اے پروردگار اس میں حکمت کیا ہے اور یہ بھی جان لیجئے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے پروردگار کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے زندگی دی اللہ نے کس لیے پہلے تو یہ سمجھو زندگی دی تو کیوں دی اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کس لیے عطا کی حدیثِ قدسی سنو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے انسان کو پیدا کر دیا پھر میں نے کائنات کو بنا دیا پھر میں نے زمین و آسمان کو بنایا تو گویا زمین و آسمان بنے کائنات بنی انسان بنا کس لیے بنا اس لیے کہ رب جو ہمارا خالق و مالک ہے اسے پہچانا جائے اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور اس کی اہدیت و سمدیت عام ہو جائے تو جب رب نے چاہا میں پہچانا جاؤں اس نے کائنات کو پیدا کر دیا تو یہ حکمت پیدا کرنے میں ہے تو مارنے میں کیا حکمت ہے اللہ کے بیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں کام کرو کھیتی کرو زمین میں فصل اگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں دانہ ڈال دیا کھیتی کرنے لگے فصل تیار ہونے لگی دانہ ڈالا تو چند دن کے بعد میں پودا نکل کے آیا وہ پودے جب بہت سارے نکل کے آئے پھر وہ بڑے ہونے لگے اس کے بعد میں اپنے وقت کو پہنچے پک گئے بالیاں لگ گئیں اس میں بیج آ گیا دانہ آ گیا پھر اس کو دانے کو اور بھوسے کو الگ لگ کیا گیا اس کو کارٹ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بتاؤ تم نے کھیتی کی فصل اگائی وہ جب پودے بڑے ہو گئے تو تم نے ان کو کارٹ کیوں دیا جب پیدا ہوئے تو تمہیں بڑے پیارے لگے اچھے لگے لیکن جب وہ بڑے ہو گئے تو کارٹ کس لیے دیا عرض کرنے لگے پروردگار جب وہ اپنے وقت کو پہنچ گئے جب فصل پک گئی تیار ہو گئی تو بالیوں سے دانے کو الگ کرنا ضروری ہے بھوسے کو اور دانے کو الگ کرنا ضروری ہے اے مولا پھر اس میں نہیں رکھا جا سکتا ہے اگر اور زیادہ اس میں رکھا گیا تو وہ خراب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہیں یہ علم کہاں سے آیا عرض کرنے لگے اے پروردگار یہ علم تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اے مولا یہ علم مجھے تجھ سے ملائے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب میرے عطا کردہ علم کی بنیاد پر تمہیں یہ پتہ لگ گیا کہ جب وقت پورا ہو جائے تو دانے کو بالی میں نہیں رکھا جائے گا نکال دیا جائے گا اب جب وقت پورا ہو جائے تو اس درخت کو کاٹ دیا جائے گا جب تمہیں میرے دیئے ہوئے علم سے یہ معلوم ہے میں تو تمہارا خدا ہوں میں تو تمہارا رب ہوں میں تو تمہارا پروردگار ہوں اے موسیٰ میں نے تو کائنات کو پیدا کیا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ کب انسان کے جسم سے روح کو الگ کرنا ہے اے موسیٰ روح کو الگ کرنا ہے اس لیے کہ جس طرح بالیوں میں دانے آتے ہیں تو کچھ دانے بہت اچھے ہوتے ہیں اعلیٰ قسم کے اور کچھ دانے خراب ہوتے ہیں اسی طرح کچھ اچھی روحیں ہیں کچھ بری روحیں ہیں اچھی روحیں جب جسم کے اندر ہیں تو انہیں اپنے وقت پر اس جسم سے نکال کر اپنی جگہ پر اچھی جگہ پر یعنی ان روحوں کو اعلیٰ الگین میں یا جنت میں پہنچایا جائے گا اور جو خراب روحیں ہیں انہیں باز روحوں کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کیا جائے گا باز روحوں کو جسموں میں ڈال کر ان پر عذاب دیا جائے گا اے موسیٰ جس طرح فصل پک جائے تو پھر دانا اور بالی دونوں کو الک کیا جاتا ہے اسی طرح حکمت یہ ہے کہ جب انسان کا وقت پورا ہو جائے تو اس کے جسم اور روح کو الک کیا جاتا ہے جب آزائے بدن دھیلے پڑ جائیں جب بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپا ہی کیا جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے بچپن میں بھی آ سکتی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے ایک وقت ہے اللہ نے زندگی جتنی دی ہے جتنی سانسیں دی ہیں اتنی سانسیں پوری کرنی ہیں اس کے بعد میں موت آ جائے جسم سے روح کو الک کیا جائے گا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے مٹی میں مل جائے گا اے میرے عزیزو یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا یوم حساب پھر یہ تمام اجسام جو قبروں میں دفن کیے گئے ان کی قبروں کے اندر جو ہے مٹی میں مل گئے یہ جسم گل گئے ہڈیاں بھی گل گئیں جوڑ سارے کھل گئے لیکن پھر یوم حساب ایک قبر کے اندر سے ستر ستر مردے نکل کے آئیں گے ایک قبر کے اندر سے ستر 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 مردے آئیں گے میرے آقا نے فرمایا یوم حساب ایک قبر کے اندر سے ستر ستر مردے اٹھ کر آئیں گے سب برہنا ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا آقا کیا جب برہنا ہوں گے تو ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی کیا شرم نہیں آئے گی میرے آقا نے فرمایا محلت کسے ہوگی کس کو اتنی فرصت ہوگی جو دوسرے پہ نظر ڈالے سب کو اپنی پڑی ہوگی سب اپنی فکر میں لگے ہوں گے کہ آج بخشش کا پرواہ نہ مل جائے کس کو وہاں پہ فرصت ہوگی میرے پیارے آقا نے چودہ سو سال پہلے پورا قیامت کا نقشہ بندوں کے سامنے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا تو یہ جسم مٹی میں مل جائے گا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب جسم مٹی میں مل گیا تو دوبارہ سے پھر یہ جسم کیسے زندہ ہوگا کس طرح سے زندہ ہوگا ایک شخص تھا اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفنانا نہیں جلا دینا بچوں نے کہا کس لیے کہا ہاں تمہیں میری وسیعت پہ عمل کرنا ہوگا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ لگانی ہوگی مجھے دفنانا نہیں آگ لگا دینا راک بنا دینا ہوا میں اڑا دینا جب اس کا انتقال ہو گیا مرنے کے بعد میں اس انسان کو اس مرنے والے کو جلا دیا گیا وسیعت کے مطابق راک فضا میں اڑ گئی ہوا میں اڑ گئی لیکن سنو سنو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا بیش ہوگا کل بروز حساب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے ایسا کس لیے کیا لاش کو جلانے کو کیوں کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے گارز کرے گا مولا بہت گناہگار تھا یا اللہ گناہ اتنے زیادہ تھے مالک ڈر لگتا تھا تیرے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں گا اے پروردگار ڈر لگتا تھا اس لیے میں نے کہا تھا مجھے چلا دینا میری راک بنا دینا میری راک کو فضا میں اڑا دینا اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو وہ جو تو نے جلنے کے لیے اپنی لاش کو جلانے کے لیے کہا تھا کیا وہ اس لیے کہا تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا تھا تیرے دل میں میرا خوف تھا کہنے لگا ہاں پروردگار خوف کی وجہ سے کہا تھا اللہ تو سب جانتا ہے مگر پھر بھی بندے سے معلوم کر رہا ہے بندے کی زبان سے اس سے اقرار کروایا جا رہا ہے اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں دیکھ لو اس کے دل کے اندر ڈر کتنا تھا اس سے گناہ تو ہو گئے تھے مگر دل میں خوف بیدار ہو گیا اس سے گناہ تو ہوئے مگر یہ ڈر گیا میرے عذاب سے اے میرے بندوں جس کے دل میں میرا خوف ہوتا ہے اے میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ جو میرے خوف سے ڈر جاتا ہے جو میرے خوف کو اپنے سینے میں رکھتا ہے میں اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہوں اللہ نے فرمایا تو ہمارے ڈر کی وجہ سے میرے خوف کی وجہ سے تو نے یہ کیا جا میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے تو خوف خدا جب بندے کے سینے میں آ جائے تو میں عرص کر رہا ہوں کہ انسان مٹی میں مل گیا وہ جل بھی جائے مگر پھر بھی قیامت کے دن وہ زندہ ہوگا پھر بھی اس کا وہی جسم ہوگا کیسے ہوگا وہ تو مٹی میں مل گیا اس کی لاش مٹی میں مل گئی جسم فانی ہے تو میرے عزیز و یاد رکھنا انسان کی ریڑ کی ہڈی ہے سارا وجود مٹی میں مل جاتا ہے مگر ریڑ کی ہڈی کے اندر انسان کی کچھ ایسے بیج ہیں کہ جو زمین کے اندر پڑے رہتے ہیں باقی رہتے ہیں انہی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس شخص کو زندہ کرے گا اور وہ اس کا جو وجود مٹی میں مل چکا ہے وہ دوبارہ واپس اس کا جسم تیار ہوگا جسم بنے گا پھر وہ اپنی قبر سے اتھ کر آئے گا تو یہ نظام قدرت ہے زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں اللہ جب چاہتا ہے اس کے اختیار میں وہ قادر ہے زندگی دینا اس کا کام وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ زندگی اس نے دیئے میرے عزیزوں ماں کے پیٹ کے اندر نو ماہ تک وہ زندہ رکھتا ہے رزق بھی دیتا ہے اور بعض کو اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں ہی ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے ان کو اتنی ہی زندگی ملی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں نو ماہ تک رزق دینے والا خدا اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا وہ رب علم یزلو لائے ظالو خالقِ عرض و سما زندگی دیتا ہے تو پھر دیکھو زندگی جب تک ہے کوئی مار نہیں سکتا ہے جب تک محافظ اللہ ہے جب تک کی زندگی اللہ نے عطا کی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے اور جب سانسے پوری ہو جائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے شداد ایک بادشاہ گزرائے بہت طاقتور تھا بہت خزانے تھے اسے خیال آیا کہ میں اپنی جنت بنواؤں سارے ملک کے اندر جو ایک نمبر کے ماہر میمار تھے ان کو جمع کیا گیا سارے ملک کے اندر جو عالی چیزیں تھیں بیش قیمتی چیزیں تھیں انہیں منگوایا گیا جنت کے اندر رکھا گیا سارے ملک کے اندر جتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں حسین و جمیل تھیں ان سب کو جمع کر کے جنت میں رکھا گیا جو ہوروں کا تصور ہے کہ جنت میں ہوریں ہوں گی بڑی خوبصورت ہیں تو اس نے بھی کہا میں بھی ہوروں کا انتظام کروں گا اس نے ملک کی ساری خوبصورت لڑکیوں کو حسین لڑکیوں کو جمع کر کے اپنی جنت میں رکھا سارے ملک کے اندر جتنے خوبصورت حسین و جمیل جوان تھے سب کو جمع کیا اپنی جنت میں رکھا کہ جنت میں غلمان بھی ہیں تو اس نے کہا میں بھی اپنی جنت میں غلمان رکھوں گا ساری زندگی کی دولت لگا دی ساری زندگی کی دولت لگانے کے بعد میں جنت بنوائی مگر میرے عزیزو پھر جب جنت تیار ہو گئی خبر ملی کہ بادشاہ جنت تیار ہو گئی جنت کو دیکھنے کے لیے آ جاؤ اب شداد بڑے کر و فر کے ساتھ نکلا شان و شوکت کے ساتھ نکلا راستوں کو سجایا گیا ہر جگہ پر استقبال کیا گیا خیر مقدم کیا گیا اب بادشاہ جنت کی سیر کو جا رہا ہے لیکن میرے عزیزو جیسی بادشاہ جنت کے دروازے پہ پہنچا شداد جنت میں قدم رکھنا چاہتا ہے کہ حضرت ملک الموت آ گئے فرمانے لگے بادشاہ وقت پورا ہوا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں تیرا وقت پورا ہو گیا موت کا وقت آ گیا ہے اس نے اتنا سنا چہرے کا رنگ بدل گیا پسینہ پسینہ ہو گیا اب یہ کہنے لگا فرشتے سے حضرت ملک الموت سے کہنے لگا ذرا سی محلت دے دو آپ نے فرمایا کوئی محلت نہیں کہنے لگا اتنی محلت دے دو کہ ایک بار اپنی چنت کو دیکھ لوں بڑے ارمانوں سے بنائی یہ بڑی تمناہیں تھی دل میں ساری دولت لگا دی سارا خزانہ لگا دیا بڑی حسرتیں تھی بڑی آرزویں تھی بڑی محنتوں سے ساری دولت لگا کہ ساری پونجی لگا کہ میں نے جنت بنائی ہے بس اتنی محلت دے دو ایک بار جنت کو دیکھ لوں ایک بار اندر چلا جاؤں جنت کا اپنی نظارہ کر لوں حضرت ملک الموت نے فرمایا جب وقت آ جاتا ہے ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا ہے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا ہے موت مقررہ وقت پر آتی ہے تیرا وقت پورا ہو گیا اب کوئی محلت نہیں ملے گی اے میرے عزیزو جب موت آئی تو شداد نے بڑے ارمانوں سے جنت بنائی مگر دیکھنے کا موقع نہ مل سکا اونچے اونچے محل بنانے والو بلند عمارتیں بنانے والو بنگلے تیار کرنے والو یہ بھی یاد رکھنا کہ جب موت آئے گی نا تو اس بنگلے میں قدم رکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اس ائر کنڈیشن بلڈنگ کے اندر قدم رکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا تو یہ بلڈنگیں یہ بنگلے یہ محلات بنانے سے پہلے اپنی قبر کو بہتر بنا لو کیونکہ قبر میں ہی تو سونا ہے جا کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک انسان کو قبر کے اندر ہی سونا ہے آج ہم لوگوں نے قبر کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے بڑا حلکہ سمجھ لیا ہے قبرو سندیری کوٹری کا نام ہے کہ جہاں پر بڑی چھوٹی جگہ مگر آمال جیسے ہوں گے اگر آمال اچھے ہوں گے تو قبر کو شادہ ہو جائے گی اور فرمایا گیا قبر ہر انسان کو دباتی ہے نیک قبر کی آگوش میں جائے اسے بھی دباتی ہے بدکار آئے گنے گار آئے اسے بھی دباتی ہے کسی کو نہیں چھوڑتی قبر نیک لوگوں کو بھی دباتی ہے گناہگاروں کو بھی دباتی ہے سب کو قبر دباتی ہے مگر فرمایا گیا دبانے میں فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے جب نیک پریزگار قبر میں پہنچتا ہے قبر دباتی ہے تو قبر اتنا دباتی ہے کہ قبر میں نیک انسان ہے نیک کو جب قبر دباتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر پیار سے ممتہ سے دبایا کرتی ہے قبر اپنے اندر نیک کو اسی طرح سے دباتی ہے نیک کو اس طرح سے دباتی ہے جیسے ماں ممتہ سے اپنے بچے کو آغوش میں لے کر دباتی ہے یہ نیک کو دبانے کا انداز اور گناہگار کو کیسے دباتی ہے فرمایا گیا گناہگار کو قبر دباتی ہے تو ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر مل جاتی ہیں آپس میں اندر گھس جاتی ہیں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں چورا ہو جاتا ہے گناہگار کو قبر دباتی ہے میرے عزیزو تو اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں تو اس قبر کی تیاری کرو یہاں بلڈنگیں بنا کر یہیں چھوڑا جانے لیے یاد رکھنا قبر میں نہ کوئی بلڈنگ ساتھ جائے گی نہ کوئی ائر کنڈیشن بلڈنگ عمارت نہ کوئی بنگلا جائے گا نہ دولت جائے گی نہ خزانہ جائے گا نہ سونا جائے گا نہ چاندی جائے گی نہ اولاد جائے گی نہ رشتہ دار جائیں گے نہ دوست جائیں گے نہ ماں باپ جائیں گے قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا قبر میں اگر کچھ ساتھ جائے گا تو آقا کی محبت ساتھ جائے گی قبر میں اگر کچھ ساتھ جائے گا تو آمال ساتھ جائیں گے اسی لیے کہا کر جوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں جوانی میں عبادت کیجئے قبر اپنی روشن کر لیجئے آج تیاری کیجئے قبر کیجئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہاں تو آدمی کو مان ہی جانا ہے وہاں تو وہ کہے گا ہائے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ایک بار موت آتی ہے دوبارہ موت نہیں آتی ہے مرنے کے بعد میں جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے یوم حساب حساب ہوگا اللہ جہنمیوں کو جہنم میں جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا مگر ایک فکر جنت والوں کو لگی ہوگی اور ایک خیال اور سوچ جہنم والوں کو ہوگی جنت والوں کو فکر لگی ہوگی کہ دوبارہ موت نہ آجائے جو آسائشیں ملی ہیں جو سکون ملائے کہیں یہ سب کچھ چھن نہ جائے یہ نعمتیں نہ چھن جائیں کہیں موت نہ آجائے جنت والے اس فکر میں ہوں گے موت نہ آجائے مگر جو جہنم میں ہوں گے انہیں بھی فکر لگی ہوگی وہ بھی سوچ رہے ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار موت آجائے کاش ایک بار اور ہمیں موت آجائے ہم اس پریشانی سے نکل جائیں اس پریشانی مصیبت سے چھٹکارہ مل جائے یہ جو عذاب ہو رہے ہیں ان سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے موت آجائے مگر ایک بار موت آتی ہے دوبارہ نہیں آتی ہے جہنمی جہنم میں ہمیشہ جلیں گے جنتی جنت میں ہمیشہ جنت کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی اسی لئے میرے عزیز و یاد رکھنا یہ زندگی بڑی مختصر ہے کتنی مختصر ہے اتنی مختصر کہ جس طرح آپ کسی بڑے سمندر میں دریہ میں ایک پتھر پھینک کر مارو تو جب چھیٹیں اوپر کوڑتی ہیں قطریں اڑتے ہیں تو ان قطروں کے معنی انسان کی ہے دنیا کی زندگی ہے اور وہ سمندر جو ہے وہ اس زندگی کے معنی ہے یعنی سمندر کے معنی وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے تو وہ طویل زندگی ہے اس کی فکر کرنا چاہیے اللہ نے پیدا کیا ہے جب تک وہ چاہے گا زندہ رکھے گا پھر وہ وقت آئے گا کہ وقت پورا ہو جائے گا جب رب چاہے گا ملک الموت کو بھیجے گا وہ آئیں گے روح قبض کر لیں گے انسان پیدا ہوا ہے تو مرنا بھی ہر نفس کو ہر جاندار کو موت آئے گی ہر جاندار کو جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے اسی لئے میرے آقا کی بارگاہ میں بلبل صدرہ جناب حضرت جبریل امین نے آ کر ارز کیا تھا قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بلبلے صدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی ہے جو زندگی اللہ نے دی ہے اپنی امت سے فرما دیجئے زندگی چاہیں جیسے گزاریں مگر اتنا یاد رکھیں کہ ایک دن مرنا ضرور ہے اور جب موت آئے گی تو جیسا عمل کیا ہوگا ویسا سلوک ہوگا اچھا عمل تو اچھی جزا اگر عمل اچھا نہیں تو پھر اس کی سزا تو فرمایا گیا زندگی ایسے گزارو کہ دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے وہ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے تو زندگی اس طرح سے گزارو چادر کانٹوں پہ پڑی ہوتی ہے تو جب اس کو اتارا جاتا ہے کانٹوں سے تو یوں ہی نہیں کھینچ لیا جاتا اس میں کانٹے جب اندر گھس جاتے ہیں تو بڑے پیار سے اٹھا کے نکالا جاتا ہے یوں ہی کھینچ لیا جائے تو چادر پھٹ جائے گی چیتڑے ہو جائیں گے اس کے یہی مثال زندگی کی ہے زندگی بھی اتنے ہی سلیقے سے گزارو جتنے سلیقے سے کانٹوں سے چادر اتاری جاتا ہے جب موت آئے تو موت کے وقت میں تکلیف نہ ہو ایسے زندگی گزارو روح جسم سے نکلے کوئی تکلیف نہ ہو بلکہ ایسے گزار جائے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے جسم سے روح ایسے نکل جائے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے ایسے زندگی گزارو کہ آسانی سے موت آئے موت کی سختی نہ ہو موت کی تکلیف نہ ہو آسانی سے فرشتہ روح قبض کرے جسم سے روح نکل جائے اور پتہ بھی نہ لگے احساس بھی نہ ہو تو یہ انسان کے خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو کیسا بناتا ہے اور اپنے موت کے وقت کی تکلیف کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے آج تو ہم لوگ بلکل بے فکر ہیں بلکہ ہمارے یہاں تو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا اے انسان یہ کہنے والے جو ہوگا دیکھا جائے گا سوچ ذرا تیری اوقات کیا ہے تو کیا دیکھ سکتا ہے ذرا سی گرمی زیادہ ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کبھی ایسی میں بھاگتا ہے کبھی کولر کے آگے بیٹھتا ہے گرمی زیادہ ہو جائے تو نہیں دیکھ پاتا تھنڈ زیادہ ہو جائے تیری بری حالت تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو نہیں دیکھ پاتا تو پھر سوچ لیں اس تکلیف کو کیسے دیکھے گا کیسے برداشت کرے گا نہیں دیکھ سکتے جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ جملہ کہنے والو اس رب کے بنائے ہوئے موسم جب تم سے نہیں دیکھے جاتے تو اس رب کی بنائے ہوئی دوزخ تم سے کیسے دیکھی جائے گی اس رب کے بنائے ہوئے سورج کی تپش جب تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اس رب کے بنائے ہوئے دوزخ کے اندر جو عذابات ہیں وہ کیسے برداشت کروگے وہ کیسے تم اس کو برداشت کروگے بہت سخت عذاب ہے دوزخ کا یاد کرو اس وقت کو جب دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے پل سے رات سے گزرتے ہوئے دوزخی کٹ کٹ کے پل سے رات سے نیچے دوزخ میں گر رہے ہوگے تو زندگی کو سواریے نیک عمل کیجئے اچھے عمل کیجئے موت کو یاد کیجئے فکر کیجئے موت کو یاد کرتے رہیے میرے آقا کی بارگاہ میں جنابِ ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارض کرنے لگیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ جو میدانِ جہاد میں نہیں آیا حق و باطل کے مارکے میں نہیں آیا اس نے تلوار نہیں اٹھائی کوئی چنگ نہیں لڑی یا رسول اللہ وہ میدانِ جہاد میں قتل نہیں ہوا مگر پھر بھی اسے مرتبہ شہید کا مل جائے میرے آقا نے فرمایا ہاں میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں وہ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں وہ شخص جو دن میں تین مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی موت کو دن میں تین مرتبہ یاد کرتا ہے مرنے کے بعد میں اللہ اسے شہیدوں کے زمرے میں شامل کر دے گا شہیدوں کی صف میں اللہ اسے کھڑا کر دے گا موت کو یاد کیجئے اور رب کا خوف دل میں پیدا کیجئے رب سے ٹرئے اور آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیے آخرت کی تیاریاں کیجئے وہ یومِ حساب کہ جب سوانیزے پہ سورج ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہوں گے کیسی حیبتیں کیسا خوفناک منظر کئی ہزار سال گزر جائیں گے اسی بھاگ دوڑک سب اسی فکر میں ہوں گے بخشش ہو جائے پروانِ نجات مل جائے پھر کئی ہزار سال کے بعد میں یہ بندے کہیں گے مالک اب حساب کتاب شروع کر دے یا اللہ حساب لے لے جنتی جنت میں چلے جائیں گے دوزخی دوزخ میں مگر جلالِ خدا اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف ایسا ہوگا ایسی حیبت ہوگی اس دن کی کہ لوگ گھبرا رہے ہوں گے پریشان ہوں گے سارے مل کر حضرت آدم کو تلاش کریں گے حضرت آدم یوں ہی نہیں مل جائیں گے حضرت آدم کو ڈھونڈنے میں تلاش کرنے میں پانچ سو سال کا زمانہ لگ جائے گا پانچ سو سال بعد حضرت آدم علیہ السلام ملیں گے پھر یہ امتیں کہیں گے آج آج ہماری سفارش کر دیجئے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اضحبو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤں گے سارے انبیاء سارے نبی سارے رسول یہی کہیں گے اضحبو الہ غیری بس نبی یہ آخر الزمان محبوب خدا میرے آپ کی نبی کی شان یہ ہوگی میدان محشر میں سب کہیں گے اضحبو الہ غیری میرے مصطفیٰ کہیں گے انا لہا ہاں میں تمہاری بخشش کراؤں گا میں اسی کام کے لیے ہوں محبوب خدا پسستبار میرے آپ کو محبوب خدا